جی پی شرمہ صاحب عمر سے جڑ چکے ہیں شرمہ جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا پہلا سوال تو سارا آپ سے یہی کہ تیس مائی کو مانسون کیرل پہنچا قریب قریب ایک ہفتے کا وقت بیتا ہے ایک ہفتے میں مانسون کتنا پروگریس کیا ہے اس طرح کتنا آگے بڑھا ہے دیکھئے اگر آنکڑوں کا حساب سے جائیں تب تو مانسون کی چال ٹھیک ہے آج تک کے جو پانچھے دن جو پہلی جون سے لے کے پانچھے جون تک ہے اس میں نارمل کے قریب لگ پک تھوڑا سا زیادہ ہی ہے دو تین پتیشت لیکن جو ہم چاہتے ہیں مانسون کی چال ایک سمانی سی چال ہو وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی شروعاتی دور میں کیرل میں دو دن اچھی بارش ہوئی اور پچھلے تین دن کی بات کریں تو وہاں ورشہ بہت کم ہو رہی ہے حالانکہ مانسون گوہا تک تو بڑھ گیا ہے آگے اس سائیڈ میں پسچیمی تٹ پہ اور اس کوسٹ کی بات کریں تو ٹھیک پروگریس ہے نرسا پور تک ہے لیکن جیسے اترپور بھارت میں ایک ہی بار میں مانسون آیا تھا اس وقت اس کے بعد سے وہ آگے نہیں بڑھ پایا ہے مانسون آگے میں نے پہلی بھی کرتا ہوں بڑھتا ہے اگر کوئی ہم مانسون سسٹم یا لو پریشر کچھ ڈپریشن بے اور پنگول میں بنے وہ زیادہ فائدہ مند رہتا ہے اور اگر دس بارہ جون تک کوئی سسٹم نہیں بنتا ہے تو وہ کچھ چنتہ کا وشے بن جاتا ہے کیونکہ مانسون کو آگے تو وہی سسٹم لے کے جائے گا اگر آپ بہار جارکھن اور پوروی بھارت کی بات کریں تو کوئی سسٹم ضرور بننا چاہیے وہ ابھی نہیں ہے پر ورشہ ضرور ہو رہی ہے ایسے ابھی اگلے دنوں کی بات کریں تو میں کہوں گا کونکن تٹ پہ بارش ہونے چاہیے ممبئی سمیت ممبئی میں مانسون سمیتے آ جائے گا لیکن بھاقی بھاگوں میں جیسے مہاراشتر کے بھیتری بھاگ جو ہوں گے تیلنگانہ آندھر پردیش کرناٹک کے اگلے سبتہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں کافی کمی آ جانے کی سباب نہ رہے گی تو کل ملا کے شتیتی جو ہے آنکڑے ٹھیک ہے مانسون کی برشہ بھی کچھ نہ کچھ ہوئی ہے لیکن اس کی جو چال چائیں گے ہم اس طرح سے ہو وہ نہیں جرکی جرکی تھوڑا سا ریاکشن ہے جو سمانی سی چال میں کہوں گا وہ نہیں ہو پا رہی ہے کھیتی والے علاقے ہیں سر کیا وہاں بھی مانسون پہنچنے میں تھوڑی دیر ہی ہو سکتی ہے بلکل جو وشیش کر ہم اس جو شروعاتی دل ہوتے ہیں مہاراشتر کا ضرور لے کیونکہ کبھی بھی 6-7 طریقے بعد سے مانسون مہاراشتر کے بھیتری بھاگوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور دازمارہ طریقے اندر تو کافی سارے کشیتر اس کے کبر بھی ہو جاتے ہیں تو ابھی تو جیسے مدی مہاراشتر میں کچھ ایک سطانوں پر بارش ہوئی پر باقی جو مدی مہاراشتر کے مہارات وڑا اور بدربا کے ہیں وہاں نہیں ہوئی تو ایک سپریڈ جو ہے سپریڈ اور انٹینسٹی مانسون کی جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ وہ نہیں ہو پا رہی ہے مانسون تو پشمی تٹ سے آگے کی طرف جاتا ہے بھیتری بھاگوں میں کشمی تٹ پہ تو مانسون جیسے کیرل کی بات کریں کوستل کرناتکا میں آج کے دن میں مانسون میں لگتک 20% تک کی کمی ہے اچھا 20% کمی ہے جیaf کیرل کی بات کریں تو 20% کمی ہے کوستل کرناتکا کی بات کریں تو یہ اتنی کمی ہے اچھا مطبق کیرل میں ابھی 20% کوستل کرناتک میں 20% کم ہے مانسون سر ہے جی 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 جو چلا یہ کیلل میں بیس پرسنٹ کم اب تک اور کوشٹل کرناڑکا میں بیس پرسنٹ کم اس کیای میں کئی بھیان ہے جی جی اور باقی جو بھیتری بھاگ ہیں کوئی چھتیز کڑ کی بات کریں اچھی برشا ہوئی ہے پر وہ جیسے تھنڈر شاور پری مانسون ٹائپ کی برشا ہوتی ہے اس طرح سے آندر کے کچھ کشیتر ہے آندرہ کے کچھ کشیتر چھتیز کڑ کے جارکھن کے کشیتر ان میں کچھ میں جیسے پری مانسون کی بارش تھنڈ ساور ہوتے ہیں اس طرح سے ورشہ ہوئی ہے لیکن بیہار میں بارش نہیں ہے ویس بنگال میں بارش نہیں ہوئی ہے اس کے بعد سے تو اس یہ تھوڑا سا چنتہ کا وشہ ہے کہ جتنا مانسون اگر پوروی بھاگوں میں لیٹ ہو جاتا ہے بات میں کیچ اپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ مانسون اتر پور بھارت میں تو آگیا اس کے بعد سے تو دس بڑا دن آگے بڑا ہی نہیں اور اس کے قارن بیہار بنگال پوروی اتر پردیش اس میں تھوڑا چنتہ کا وشہ بنا رہا پچھلی باری بھی بائیس تاریس 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 کے آس پاس ہی مانسون اگر پڑھ پایا تھا اچھا اب اب ایک سوال سر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت مہتپون بات ہے جو اپ ڈیٹ آپ دے رہے ہیں تو کیا یہ کیا اس بات کی آشنکہ ہے چونکہ ابھی ہم شروعاتی دور میں ہی ہیں کیا جون کا مہنہ تھوڑا ڈیفیسٹ کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے اس بات کی آشنکہ آپ کو دکھ رہی ہے دیکھئے دو کشیتر ہیں جو وہ مانسون کو لے کے چلتے ہیں اس کے آنکڑوں کو ایک اتر پورو بھارت ہوتا ہے اور ایک پشمی تٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ برساتیں میں ہوتی ہیں اتر پورو بھارت میں وارش ہو رہی ہے دیکھئے جو پشمی تٹ ہے جیسے میں نے بولا ابھی کوکن میں اچھی وارش ہوگی پورا پرتہ گری سندھو درگ سے لے گے آلی باگ ممبی سمیت تھانے ان کشیتروں میں اچھی ورشہ جو ہے نو دس گیارہ بارہ تین چار دن وہ سکتا ہے کچھ بھاری برسات بھی ہو جائے لیکن جو اندر والے کشیتر ہیں ان میں ورشہ نہیں ہو پائے گی تو ہم کیول آنکڑوں کو لے کے نہ چلیں اس کا سپریڈ تیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اتر پورو کے کشیتروں میں تو کچھ بھاروں میں بارڈ کی استیتی بنی ہوئی ہے حالانکہ اس میں صدار ہے میں تو کہہ رہا ہوں اگلے دو تین تین میں لیکن اگلے سفتہ وہاں دوبارہ بارش ہوگی تو آنکڑوں کو لے کے چلیں گے تو شاید وہ ہمارا ٹھیک مانسون کی استیتی ٹھیک بتائیں لیکن اس کے سپریڈ ڈسٹیبیوشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ کو لگتا ہے سر کی جون کے مہنے میں جو سپریڈ ہے مانسون کا جو ڈسٹیبیوشن ہے وہ تھوڑا خراب رہے گا ابھی تک تو جو اثار ہے مجھے اسی طرح کے لگ رہے ہیں جیسے ہم چاہیں گے اس طرح کا سپریڈ مانسون کا نہیں ہو پائے گا ممبئی کو لگا کیا اپ ڈیٹ سر ممبئی میں کب پہنچ رہا ہے مانسون ممبئی میں سمیے پہ گیارہ تاریخ اس کا سمیے ہے ممبئی پونہ اور جیسے میں نے بولا تین چار دن ایک بہت زیادہ نہیں پر لوکلائز سسٹم کوسٹ پہ اور اس کے ساتھ میں ایک سرکولیشن بنے گا جس کے کارن ممبئی سبیت ان کشیتروں میں پارٹیکرلی نو دس گیارہ بارہ یہ تین چار دن میں پورے کونکن تٹ پہ اچھی ورشہ ہوگی اور بھاری ورشہ ہونے کی سبابنہ بھی ضرور رہے گی ٹپیکل جو ممبئی رین ہوتی ہے وہ ہم اس کو بھی نکار نہیں سکتے ایک تو دن تو ہیوی رینز ہونے کی سبابنہ ضرور رہے گی اور وہ مانسون کے آنے کی جو دیٹ ہے گیارہ طریق اس کے آس پاس ہی ہوگی تو اگلے ہفتے ممبئی والوں کو گرمی اور ہمیلیٹی سے رہت مل سکتی ہے آپ کرنے کے اچھی بارش ہوگی اور ٹپیکل ممبئی رین جو ہوتی ہے جو آپ ایکسپریئنس کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے تو یہ الارٹ بھی ہے خاص کر کے جو ایجنسیاں ہیں جو تیاری کرتی ہیں وہ الارٹ بھی ہو جائیں آپ کرنے کے نیکسٹ ویک ممبئی میں اچھی بارش ہو سکتی ہے بہت شکریہ شرمہ جی آپ کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے مانسون فور ڈیٹیل اپ ڈیٹ دینے کے لیے